بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت ہے اور چند آیات پر مشتمل ہے اس صورت کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے آپ کی تقدیر بدل جائے گی آپ کے تمام بگڑے کام سمرتے چلے جائیں گے رکاوٹیں ہتم ہوتی جائیں گی راہیں ہموار ہوتی جائیں گی یہ قرآن پاک کی صورت صور اخلاص ہے اور اس کو آپ نے جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ میں سارا طریقہ آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گی اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا مشاہدہ بھی آپ کو بتاؤں گی جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا جو اعتماد ہے اس وظیفہ پر مزید بڑھ جائے گا آپ نے سب سے پہلے تو یہ صورت جو پڑھنی ہے یہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے یہ عمل شروع ہوگا اور آخر تک کیسے جائے گا یہ میں ویڈیو کے آخر میں سارا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی یہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک خاتون کا چھوٹا سا مشاہدہ بتانا چاہتی ہوں وہ فرماتی ہے کہ شادی کے چند سال تو میرے بہت اچھے گزرے لیکن پھر یک دم جیسے نظر لگ گئی اور میرے شوہر کا کاروبار بلکل ختم ہو کر رہ گیا میں میرے شوہر اور میرے بچے ہم سب بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئے گھر میں ہمیں جادو اور نہوست کا جو ہے احساس ہوتا تھا ہم نے گھر میں کئی بار خون کے کترے بھی گرتے ہوئے دیکھے اس ساری صورتحال سے میں اور میرے شوہر بہت زیادہ ڈپریشن میں آگئے میں نے درس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کل ہو اللہ پڑھنے کا عمل سنا تھا اس عمل نے میرے دل پر بہت گہرہ اثر کیا اور میں نے اس کو کرنے کا سوچا میں نے اس عمل کو کیا اس عمل کو ابھی کرتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حالات سمرنا شروع ہو گئے زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہمارے سر پر جو کرس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا میرے شوہر کا کاروبار بہت بہتر ہونا شروع ہو گیا یک دم جیسے حالات خراب ہوئے تھے یک دم حالات بدلنا بھی شروع ہو گئے اور بہت ہی اچھے ہونا شروع ہو گئے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور جیسا کہ سور اخلاص میں اللہ پاک کی وخدانیت کا ذکر ہے اللہ پاک کے بے نیاز ہونے کا ذکر ہے اللہ پاک کا کسی کا مختاج نہ ہونے کا ذکر ہے اللہ کا ایک ہونے کا ذکر ہے اور اس کے اولاد ہونے یا کسی قسم کے شریک ہونے کا کسی کے شریک نہ ہونے کا جو ہے وہ سارا آپ نے تصور کرنا ہے اور جب آپ سر پر ہاتھ رکھیں گے ان سارے تصورات کے ساتھ ہیں تو پھر آپ نے سر سے ہاتھ جو ہے ہٹا دینا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے سر پر ہاتھ رکھے اللہ تعالیٰ کا یقین جو ہے وہ اپنے اندر پختہ کرنا ہے کیونکہ جب آپ یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہوگی وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہوگی جب آپ سر سے ہاتھ ہٹا دیں گے تو پھر آپ نے تین سو بار سور اخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ رزق دروازے آپ پر کھل جائیں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ بہت ساری احادیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تین سو بار سور اخلاص پڑھنا ثابت ہے جس کے پڑھنے سے رزق کے مسائل جو ہیں بہت جلدی حل ہوتے ہیں اور جب رزق کے مسائل حل ہوں گے تو دوسرے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب سر پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ صورت اخلاص کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت یہ عمل آپ کا نصیب بدل کر رکھ دے گی آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ